ترہا گوھر کیجئے بدر کی جنگ تھی سرکار تاجدار مدیرہ علیہ السلام کس شعبی ہیں حباب المنظر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان یہاں یہاں لگایا ہے اپنی شاکی رائے سے لگائیں سرکار فرام نے اپنی مدی سے لگائیں فرامے میں خاص قبول کر لیں یہاں نہ لگائیں چاکہ ایک بدر کے لگاتے ہیں جاں پانی ہے وقت پر پانی پانی پر قبضہ کھا لیتے ہیں تاکہ دشور کے مقابلے میں ہمارے پاس پانی محفوظ ہو انہوں نے قلیبِ بدر کے پاس جاکے کیم لگا لیا اب جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے ان سے کوئی صحیح معلومات نہیں کر سکی وہ قلیبِ بدر ہے سلامت پٹول پول کے سامنے جو کونہ ہے اس کا نام ہے قلیبِ بدر جس میں کفارِ مکہ کو مقتولِ حلق میں گرائے گئے وہاں معبوبِ قمریہ تیبی تعلیمات پر قربان رات کو وہاں دیرہ لگایا اتباق کی بات راتی رات کو بارش ہوئی سرکار کی ادایت کے بعد صحابہ نے چھپ چھپ باریں بنا کے کافی پانی روک لیا صبح کے وقت سرکار کے صحابات کرتے ہیں یا رسول اللہ کافروں کے پاس پانی نہیں ہے وہ پانی مانتے ہیں کیا کریں؟ آپ رات دشمن کا پانی رکنا بز دلوں کا کام ہے یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ دشمنوں کا پانی بند کریں لنے گے جو ملکوں کی طرح لنے گے اور دشمن بھی یاد کرے گا کبھی کہ نبی کے غلام کیسے دھلیر تھے کیسے نڈر تھے کیسے جھری تھے شہروں کے گریبان پر آتھ رکھتے تھے مگر یہاں دشمن کو پیاسا نہیں رکھا وہاں محبوبِ عبریہ تم نے تو قاتلوں کو پانی پلایا ہے لیکن تیرے نوازے کو دریاء کے کنارے انہوں نے پانی نہیں دیا پھر دیکھیں جب وہ قتل ہوئے تو سرکار نے فرمایا ابو جیل کی بانڈی اسلام نے کوئی میں پھینڈ دو اور انہیں اگر خلب کی بانڈی پھینڈ دو ان کی بانڈیاں کافی بڑی بڑی تھی کیونکہ نظرانے کھا کھا کے سوجے ہوئے تھے وہاں مرنے کے بعد اگر خون کا بدم کافی ہو تو سوج بہت بھی کھا تو ہیں یہ بڑی 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 تھی سرکار نے فرمایاں ان کو گسیٹ کے لے آؤ اور اپنے مندوبت سے کوئی میں گراؤ کیوں کہ اگر ہم نہ گرائیں ان کو جانور کھائیں گے کتے کھائیں گے لیلیے کھائیں گے لونیاں کھائیں گی ہم نہیں پسند کرتے کہ ان کی یہ اتک کی جائیں اگر جو ہمارے دشمر تھے مگر یہ ہے کہ انسان تو تھے ہم انسان کیا تک نہیں قبول کرتے تو فہمودی خدا تیری قبر پر لانت بھیجے زندگی میں تجھے لانت کی برسات میں رکھے تجھے خدا ہلاک کرے کہ تُو مسلمانوں کی پیٹیوں کو اتکڑیاں لگا رہا ہے مسلمان چوانوں کو اتکڑیاں لگا رہا ہے کیونکہ اس وقت نوٹ رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پا برکات نے کیا خوبصورت تبک دیا فرمایا اگر جو کافر تھے مگر انسان تو تھے ہم انسان کی اتک کرنے کے لئے تیار رہی ہیں ان کی باڑیاں پکڑ پکڑ کے اس قلیبے بدر میں پھینکو وہ باڑیاں پھینکی گئی سرکار ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا جو راب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تم نے پایا جو خدا نے وعدہ کیا تھا سچ پایا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں اور اللہ سنتے ہیں تم سے بہتر ہیں جواب نہیں دیتے ہیں اب ولی کو پکارتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں سنتے کے لئے سنتے ہیں کیا بات ہے صبحان اللہ علیہ وسلم 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 سرکار چھوڑی دشمن کو پانی بھی فرام کیا اور لاش پر گوڑے دھڑانے کے پر جائے ان کی لاشوں کو محفوظ بھی کیا لا کھلانت یزید تجبر حرد امام حسین پر تین دن سے پانی بند ہے سرکار اضواللہ صاحب سامنے دشمنہ پر پانی بند نہیں کیا ان کی لاشیں جو ہیں ان کو گوڑے نہیں دھڑائے ان کی حصد کی ان کو پھر چھپایا لیکن کتنی بہترین قوم کے ساتھ ہے اب یزید کا سرفا کی زبن میں ہے سرکار تو کافروں کی لاشوں کو پامال نہ کریں وہ نواسہ رسول کی لاش کو پامال کریں لاکھ لانت ہے اس کو بھی اس کو لانت نہ کرنے والے پر بھی لانت ہے